میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس کے ٹیکر گورنمنٹ کو بھی کہ آپ صرف یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے بیسک وہ آپ کا اس وقت صرف جہاد کا حکم دینا بڑتا ہے آپ کو صرف اللہ کی حکومت ماننی چاہیے اگر کافر کو کوئی بھی آئے ہمارے سامنے یہ جو سامنے ہمیں ہمیں فلسطین فلسطین کے معاملے کو چھوڑیں ہمیں ویسی پوری کفار کو جو ایک یقجا ہوں اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اٹامک نرجی ہیں آپ نے کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یادتی کی تو ہم کھڑے ہوں کے سٹینڈ لیں گے میری کوالیفکیشن یہ ہے کہ میں پچھلے پچہ سال سے مسلمان ہوں میں نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے جب پریکٹیکل کرتا ہوں تو اپنے آپ کو زیرو جانتا ہوں جو ریلیجن کوالیفکیشن کی نہیں ویسے جو اس وقت ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں دنیاوی تعلیم کی بات کریں وہ کیا آپ کی میٹرک انٹر کالیج یونیورسٹی دین اسلام کو تھوڑا سا پڑھا ہے بس یہ میری ایڈیوکیشن ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں وہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو ہم بھی اچھے رہیں گے اگر وہ ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہم کیوں کر ان کے ساتھ صحیح رہیں گے نہ ذہنی طور پر نہ پریکٹیکل نہ فیزیکلی ایڈیوکیشن کے ساتھ کیسے ریلیشن نان مسلم ہے ڈیفینیٹلی سر انڈرسٹوڈ بات ہے کبھی بھی یہ دون سارا ہمارے دوست نہیں ہو سکتے آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جانیں لو لوگوں کی کیوں نہیں کیوں نہیں لیں جو آپ کے بچے ہاں ہاں کیوں نہیں کہتا یار آپ کو پھر آپ کو اس بات کا علم نہیں نمسکار دوستو میں نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسن مرو ایک پاکستانی جہادی کا کہنا ہے جہاد سب سے ضروری ہے کرنا کیونکہ اس سے کافروں کو سبق سکھا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا جا سکتا ہے پہلے آپ جہادی کی باتیں سنیے پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتی کی گئے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہے ریل انٹیٹنمنٹ ٹی بی کا میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس کے ٹیکر گورنمنٹ کو بھی کہ آپ صرف یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے بیسک وہ آپ کا اس وقت صرف جہاد کا حکم دینا بنتا ہے آپ کو صرف اللہ کی قومت ماننی چاہیے جہاد کا جہاد کا کس کے خلاف کس کے خلاف کفر کے خلاف یہ مجھے بتائیں آج ہمیں ٹیکنالوجی پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے ایڈیوکیشن پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے میڈیکل کی فیلڈ میں ورک کرنے کی ضرورت ہے یا جہاد کرنے کی ضرورت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ایک ہی چیز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں کا ایمان جو بالکل زیرو پہ آگیا وہ اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنا جان مال اُزاد آج بھی اللہ کی راہ میں لگانے کیلئے تیار ہے گا نہیں جو مسلم کنڈری بنی لا الہ الا اللہ کے لئے نظام سارا ادھر سود کا چل رہا ہے بینکنگ سسٹم سود ہے پہلے میری بات کا جواب لے لے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا اس وقت بھی یہود و نصارا کی قومت تھی کفار کی قومت تھی غلط لوگوں کی قومت لیکن سٹینڈ لیا چاند ایک لوگوں نے ابھی بھی چاند ایک لوگ اٹھیں گے ہمیشہ اقلیت میں ہی رہتی ہے حاکسچ والے لوگ تو چاند لوگ ہی اس کو فتح کریں گے کیوں نہیں کریں گے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو اسلام کا دین اسی طرح نافذ ہوگا آپ کو کیا لگتا فلسطینی کروڑوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں چلو لاکھوں میں ہیں چاند ایک لوگ ہی لڑے ہیں سینکڑوں میں ہوں گے آزاروں میں ہوں گے لڑ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کسی طریقے جھانگ باندھ ہو کس نے کہا آپ کو یہ افیشل سٹیٹمنٹ ہے وہاں کے مطلب یہ ہے کہ اسلامی کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں اس کی ریزن سن لیں ان کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ ہم نے چیک کرنے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ٹیسٹ چیک کرنا تھا چیک کرنا تھا یہ پورے دو تین مہینے میں کتنے لوگوں کی اس جنگ کے معاملے میں جانے گئیں نہیں جن کو آپ جانے گئے معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک کلیر کٹ بات بتاؤں جن لوگ کی جانے گئیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے جتنے بھی جتنوں کی بھی جانے گئیں اسرائیل کے لوگوں آپ کو جواب دینا ہوگا مجھے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے آپ سمجھیں اس ٹائم نیوکلئر پاور میں پاکستان کی پوری امت جواب دے ہے اس بات کی آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جانے لو لوگوں کی یعنی اٹامیک پاور کیوں نہیں کیوں نہیں لیں جو آپ کے بچے کیوں نہیں کہتا یار آپ کو پھر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے اٹامیک انرجی بنے کس لیے ہیں یہ کس لیے اس قوم نے اتنا بڑا سرمایہ لگا اس کو بنایا کس لیے کہ اگر کافر کو کوئی بھی آئے ہمارے سامنے یہ جو سامنے ہمیں ہمیں فلسطین فلسطین کا معاملے کو چھوڑیں ہمیں ویسے پوری کفار کو جو ایک یک جا اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا اٹامیک نرجی ہیں آپ نے کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ زیادت ہی تو ہم کھڑے ہوں کے سٹینڈ لیں گے یا بتانا تو چاہیے تو انہیں ویسے ہی پتا ہے نا سر انڈیا والے نہیں مانتے کہ ہمیں اٹامیک پاور ہیں پاکستان اٹامیک پاور ہے وہ نہیں مانتے وہ سب سے زیادہ ساتھ اگر آپ کو مانتے ہیں آپ نے بولا انہیں بتانے کی تو ہاں انہیں آل لٹی پتہ ہے اس کو ارکے دیکھیں ہاں کیسی بتے کر رہے ہیں آپ آپ نے زندہ رہ کے کیا کرنا سنیں میری بات اگر آپ کی نیشن ویسے عزت نہیں ہے پہلے آپ کو اور سنیں نیشن ویسے آپ کی عزت نہیں ہے آپ اپنے معاشرے میں جو کھا پی رہے ہیں آپ مطمئن ہیں یہ سسٹم جو آپ کی ایڈوکیشن سسٹم نہ آپ کا کھانا پینا خالص نہ آپ کا نظام جس کو آپ آئین کہہ رہے ہیں وہ خالص نواشری صاحب جیسے آگے آگے آپ اس کو مانتے ہیں یہی آئین کہتا تھا یہی آئین کہتا تھا کہ یہ اس کے طریعت گلٹی ہیں گلٹی آدھ بھی بھاگتا ہے نا بھائی آپ اور میں ابھی یہاں سے بھاگیں گے تو گلٹی ہوں گے تو بھاگیں ہم بنے ہیں تو یہ اس لیے بنے ہیں کہ بھائی چلا دو چلا آ کے بتاؤ ٹھیک ہے بھائی میں نے وائپن کیری کی ہے اور میرے سامنے میرا دوشمن آگیا تھا میں نے کیری کس لیے کیا ہے مجھ آئے گا تب بہنا آپ آگیا ہو ہے یار کفار تو آپ کے سامنے آپ للکار تو سکتے ہیں یار کسی نے لکھا رہا ہے کسی وزیرہ نے لکھا رہا ہے کسی جنرل جنرل صاحب جو شاہ صاحب اس ٹیم آپ کے سپا اس ٹیم یو ایس میں مجود یو ایس کے ویزٹ کس لیے ہیں کیا ان سے وہ ڈکٹیشن لینے گئے ہیں تو اب آپ بتائیں گے یار ایک سپا سلار کا کیا کام ہے دوشمن کے سپا سلار سے جا کے ملنا اس ٹیم وہ جا کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے اور ہم اسی کے ساتھ جائے کر ٹیٹیشن لیں گے کیوں لیں گے تو آپ بتائیں نا کیوں اور ایک کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یار آپ سینس والے ہیں سارے ایجوکیٹرے منیم ہم تو جانتے کی نہیں جانتے یہ منیم ہم ہے یعنی کہ ایک سکس کلاس کا بچہ یہ جانتا ہے حاک کہاں ہے اور باطل کہاں ہیں پہلے غور سے سنیں جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا اس بات کو لائک کرتا ہوں نا پسند کرتا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں جانے لیں نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے کہ اگر یہ تم پہ ظلم کریں اور تم پہ چڑھ دوڑیں تو تم پہ ان کا قتال کرنا فرض ہے فرض سمجھتے ہیں جیسے آپ کے اپر نماز آپ صبح سے لے کے شام تک نماز فرض ہونے کی بڑی باتیں سنیں گی لیکن ان کے ان سے اس قتال کا بدلہ لینے کے بارے میں کسی سے سنیں گے پاکستان پہ کون چٹ دوڑ ہے جو ہم جنگوں کی بات کرنے مجھے بتائیں گے دنیا آپ کو اندر سے کھوکلا کرنے والی دنیا نہیں ہے آپ نہیں مانتے ہیں امران حان کو انڈیا کی کسی عدالت نے جیل میں ڈالیا امریکہ کی کسی عدالت نے جیل میں ڈالیا اچھا اس کا غور سے جواب لے لیں اگر آپ کے پاس اونیر کرنے کی اس جورت ہو نا سچ بات حقیقت یہی ہے کہ آپ کو اسی بندے نے اویر کر کے بتایا کہ آپ کے ملک میں میری حکومت توڑنے کے لیے بنانے کے لیے بھی کسی نے پرموشن کی ہوگی میری مجھے بنایا ہوگا میری طاقت بنائی ہوگی اور مجھے توڑنے کے لیے بھی کس کے لیے کہ آپ کو پتہ دنیا کا سب سے بہودہ کے سب سے گھٹیا چیپ نیس پاکستان کی جو بہستی کی جاری ہوئی اسی بات پہ ہے کہ وہاں کا پرائیم ایسٹر اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ تو ایک بندہ ہے جس نے سائفر کے نام پہ جو بھی اویرنیس کی دنیا کو بتایا کہ جی مجھے آ کے انہوں نے نکال دیا نوازی کہتا ہے مجھے کس نے نکالا سوال ہے نا اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے آ کے ایک بندہ آیا امریکہ سے اور اس نے جنسہ امران انس کے کہنے پہ امران ہان جیل میں چلا گیا ایسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں امریکہ کے بندے کی گلتی ہے یا ہماری گلتی ہے ہم نا دیکھیں نا میرے پاس کوئی آگے کہتا ہے یہ کام کرو میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا ہم نے کیوں کام کیا ہم اگر کسی کی ماننے اور پھر کہیں وہ ہمارے خلاف ہے نہیں وہ ہمارے خلاف نہیں ہم اپنے خلاف ہیں ہم ایڈیوکیشن کا ساتھ نہیں لے رہے ہم ایڈیوکیشن کے ساتھ نہیں چال رہے ہم میں ہم پیسے لینے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تب ہمیں دشمن یاد نہیں آتا اچھا معذرت کے ساتھ ابھی آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی ایڈیوکیشن کے میں نے آپ کو بتایا کہ میری پچاس سال کی ایڈیوکیشن ہے میں نے اس ملک میں پڑھا ہے اس ملک کو دیکھا ہے اس کو سمجھا ہے یہاں پہ قانون لندن کا بریٹش لوگ چلتا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا ملک نہیں ہے اللہ اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا قانون نہیں چلتا یہ سب سے آپ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ ایسا کیوں اگری کر کے کیا کرنا اگر آپ سسٹم ہی نہیں چینج کر سکیں گے آپ چینج کریں آپ شریعت لائیں آپ لا الہ الا اللہ کا قانون لائیں میری کوالیفکیشن یہ ہے کہ میں پچھلے پچاس سال سے مسلمان ہوں میں نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے جب پریکٹیکل کرتا ہوں تو اپنے آپ کو زیرو جانتا ہوں جو ریلیجن کوالیفکیشن کی نہیں ویسے جو ایسا ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں دنیاوی تعلیم کی بات کریں وہ کیا آپ کی دین اسلام کو تھوڑا سا پڑھا ہے بس یہ میری ایڈیوکیشن انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں وہاں پہ رہتے ہیں دیفینیلی اگر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو ہم بھی اچھے رہیں گے اگر وہ ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہم کیوں کر ان کے ساتھ صحیح رہیں گے نہ ذہنی طور پہ نہ پریکٹیکل نہ فیزیکلی دوستو آپ نے اس جہادی کی بات سنی سوچنے والی یہ بات ہے جب پورا پاکستان بھیک مانگ کر چل رہا ہے وہاں پر کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے بھونک سے لوگ تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں گریبی بحالی جو ہے بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد میں یہ جہادی طریقے کے باتیں کر رہے ہیں اگر مان لیجے کہ امریکہ کے جیسے سپر پاور ہوتا پاکستان تو آج تک پوری دنیا کے جتنے بھی دیش ہیں سب کے اوپر یہ اٹیک کر چکے ہوتے اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان منانے کوشش کر چکے ہوتے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بڑا پیار سے پھیلا ہے ان کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے تب آپ کو سمن میں آ جائے گی کہ پاکستان کے جو کٹ ملے ہیں وہ کتنا زیادہ جہر رکھ کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دماغوں کے اندر اور یہ لوگ یہاں پر نہیں یوکے کے اندر جو پاکستانی جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں وہاں پر اسلامی قرار کرنے کوشش کرتے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا حالی میں جس میں پاکستان کے کچھ لوگ تھے وہ ایک ریلی کر رہے تھے یوکے کے اندر اور کہہ رہے تھے کہ یوکے کے لیے جو ہے سریعہ لاو اپلائی کر دینا چاہیے سیکولر اللہ جو ہے یہاں پر ختم کر دینا چاہیے اب اتنے زیادہ یہ لوگ مانسک بیمان ہو چکے ہیں کہ دوسرے دیشوں کے اوپر سپنا دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اٹیک کر کر ان کو اپنے کبجے میں کریں اچھا یہی لوگ اللہ اللہ کر کے جہاد کرتے ہیں اس کے بعد میں جب ان کے اوپر سامنے والے کاروائی کرتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر روتے گھومتے ہیں جیسے ہماس اٹیک کرتا ہے اجرائل کے اوپر تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناچنے گانے لگتے ہیں اس کے بعد میں آج کے سمجھ میں جب اجرائل ان کو مار رہا ہے تو رو رہے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے جو کفار ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے مسئبت بن کے کھڑے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں جب تم جہاد کرتے ہو دوسروں کو مارتے ہو سامنے والے کے بچوں کو مارتے ہو عورتوں کو مارتے ہو تو تمہارے لیے صحیح ہے تو پھر سامنے والا جو مارتا ہے تو اس کے لئے کیسے گلت ہو جاتا ہے جب تمہارے اوپر وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تم چلانے لگتے ہو دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کٹرطہ بڑھ چکی ہے کہ ایک ٹیل پی کا نیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پار پرمار بم ہے ایک ہاتھ میں ہم پرمار بم لے دوسرے ہاتھ میں ہم قرآن لے اور لے کر پہنچ جائے ایم ایف کے پاس میں کہیں کہ اگر ہمیں تم لون نہیں دوگے پیسے نہیں دوگے تو ہم تمہارے اوپر پرمار بم چھوڑ لیں گے اب ہم کو لگتا ہے کہ یہ اسی پارٹی کا نیتا ہے یہ ایک آنکھ کھولنے والا ویڈیو ہے جو بہت زیادہ لوگ سیکولر بنتے ہیں ان کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر بھی اتنی کٹرطہ ہے جو ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں جاتے لیکن ایکٹرطہ ہے جو کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے تو آیا ہی ہوا ہے اور جو اوپر سے ایک آئینہ اڑھا کر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گلت ہیں آنکھیں کھولنے کا سمجھ ہے اور اس طریقے کے جو جہادی ہیں یہی لوگ بم بلاشٹ کرتے ہیں بم باندھ کر جو ہے پبلک کے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کافر ہیں ان کو مارنا گناہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے بولا گیا ہے کہ کافروں کو مارو تو اس طریقے کے بیانباجی کے چکر میں ایسے لوگ بہت ساہے لوگوں کو مارتے ہیں بات میں چلاتے رہتے ہیں کہ اسلام اپو بھی ہے اسلام اپو بھی ہے جب دوسرے لوگ مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے خلاف جو ہے پوری دنیا آت کے اچار کر رہی ہے لیکن جب خود ماریں گے تو اللہ کا حکوم ہے سوچنے والی بات ہے آپ کا کہہ کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جب بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہنجے بھارت